اسکولوں میں جس طرح کے معاملے سامنے آ رہے ہیں ایک کے بعد ایک اب یہ ایک اور اسکول اسی کڑی میں اس کا نام جڑا ہے پاون مشاہ مہر ساتھ جڑ گا ہے نوز والیندیا سموا داتا پاون مشاہ سب سے مہنگا اسکول جس کی ہزاروں میں فیس ہے مہینے کی لیکن ایسے اسکول میں جب فوڈ پوائزننگ کا معاملہ آیا پر شاسن کے لوگ مہاں جب پہنچے انہیں بھی چار گھنڈے تک انتظار کروا دیا گیا کس طرح کی کاروائی ہو رہی ہے بلکل مقصود سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ اس اسکول میں جتنے بھی بچے پڑھتے ہیں انہیں ٹیفن لانے کا پرمیشن نہیں ہے چار ازار روپے مہینے جو ہے کھانے کے نام پر احل لیا جاتا ہے کینٹین میں انہیں کھانے اور ناستے مہیا کرائی جاتی ہے سوال ہمارا یہ بھی تھا حالانکہ اسکول پرشاہ سن سے ہم نے بات چیت کرنے کی کافی کوشش کیا پچھلے کچھ سمی سے کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی کیمر کے سامنے کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں بقیدہ گیٹ میں تالہ لگا دیا گیا ہے کوئی جواب نہیں دیا جا رہا کہ آخر کار جب کھانا دیا جاتا ہے بچوں کو تو کس سٹی میں دیا جاتا ہے اور کیا پہلے کھانے کو چیک کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے تو سوال کئی ہیں جہاں تر ڈی ایم کی بات آپ نے بتایا کہ ڈی ایم نے سخت کروائی کرنے کا عادیش دیئے ہیں جب فوڈ انسپیکٹر یہاں پر پہنچتا ہے تو اسے گیٹ کے بھیتر جانے نہیں دیا جاتا ہے تو آپ سہج انتاجہ لگا سکتے ہیں کہ سکول منجمنٹ کتہ پاورفول ہے کہ فوڈ انسپیکٹر کو ادھر پرویش نہیں کرنے دیا جاتا ہے اور صرف ایک بیان دیا گیا ہے کہ سخت کروائی کی جائے گی لیکن کاروائی کس طرح سے ہوتی ہے حالانکہ الگ الگ دھارائیں تو جرور لگائی گئی ہیں لیکن وہ جامانت یہ دھارائیں ہیں ایسا کوئی سخت کروائی کی بات تو نہیں کہی ہے آخر کار منجمنٹ سے کیوں نہیں اب تک بات چیت ہوئی ہے درجونوں بچے جو ہے اس کے شکار ہوئے ہیں کافی اُلٹیا ہوئی ہیں آہی وہاں وہ کافی ڈرے ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں بھی ان سے کوشش کی بات کرنے کیونکہ یہ ہی کہنا ہے کہ اگر کچھ بیان دیتے ہیں کچھ بولتے ہیں تو انہیں کہیں ڈر ہے کون کے بچوں کہیں فیل نہ کر دیا جائے تو کہیں نہ کہیں سکول کے اوپر جو ہے کسی نہ کسی کا برمہست پرات ہے تب ہی وہ اس طرح سے جو ہے کانون کو بھی کھولا چیلنج دیا ہائی پروفائل لوگوں کے بچے یہاں پر پڑھتے ہیں ان میں راج نیتہ بھی شامل ہیں ویاپاری بھی ہیں ادھیمی بھی ہیں ایسے میں کیا کسی سے آپ کی کوئی بات ہو پائی ہے اور اس پورے جانکاری کے سامنے آنے کے بعد اب اب ابحاوک کیا سوچ رہے ہیں سوال اس بات کو لے کر بھی ہے کہ اگر ساڑھے چار ہزار روپے حالات یہاں پر ایسے ہیں تو فکر ہونا لازمی ہے بلکل مقصود آپ کو بتاتا ہے کچھ پیرنٹ سے ہم نے بات کرنے کے کوشش کیا لیکن جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ کافی ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں ان کے بچوں کو فیل نہ کر دیا جائے کچھ ایسے اب اب ابحاوک ہمیں ملے جو اپنے بچوں کو پریچھا دلانے کے لیے آئے تھے ایڈمیشن کرانے کے لیے آئے تھے اور ان کے بچوں کا پریچھا چلنا تھا جب وہ باہر آئے ہیں تو کافی اچھرست تھے یا سہج تھے کہ آخرکار اتنا بڑا نامی سکول ہے اور کیسے یہاں پر اس طرح کی گھٹنا ہوتی ہے اور پھر پرشاسن بھی ڈر رہا ہے کہ کاربائی کرنے کے نام پر یا فورڈ انسپیٹر یا آستانی پولیس بھی لگ بک چار گھنٹے تک گیٹ کے باہر کھڑی رہی تھی تپتیش کرنے کے نام پر بھی اسے انٹری نہیں ملی گارڈ جو ہے اندر جانے نہیں دیا تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا کہ بڑے لوگ یہاں پر کہ بچے پڑھتے ہیں ان کا ہی کہیں سپورٹ ہو یہ بھی میں نے تھوڑے در پہلے پتا کیا کہ 99 سال کی لیز پر اس سکول کو جمین یہاں پر ملا ہوا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ دس سے بارہ پرشنٹ جو ہے گریب بچوں کو پڑھانا ہے تپتیش کا بھی سے کہ کیا گریب بچے کوئی ایڈمیشن یہ سکول لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے یہ تو بات کی چیز ہے لیکن جو گھٹا کرم ہوا کہ فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے اس کو جو پچھلے کئی سمیں سے جو ہے کیا اس کے لیے چیکنگ کا پوائنٹ رکھا گیا تھا کہ نہیں خات پرداد کی جانچ ہوتی ہے کہ نہیں اس کا تمام ایسے کئی سوال ہے جس کا جواب اسکول پرشاسن کے طرف سے نہیں دیا جا رہا ہے بہت شکریہ آپ کا پاول مشرا تمام جانکاری کے لیے آپ نظرے بنایا رکھئے گا اپ ڈیٹ کے لیے ہم آپ سے پھر بات کریں گے